جی اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک آج کی میری نیکسٹ ویڈیو سکواش کوٹ کے فالٹ کے مطلق ہے سکواش کوٹ کے اندر کیا کیا فالٹس ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے پلیئر کو سمجھ نہیں لگتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت اچھے ٹپس دینے والا ہوں سکواش کوٹ میں فالٹس کس قسم کے ہوتے ہیں تو چلیے دیکھئے یہ پہلا فالٹس ہے اس فالٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل جو سائیڈ وال ہے اس کے ساتھ اس کی گیپ فاصلہ کتنا زیادہ ہے اس پر جب بال لگے گی تو بال وہ جلد فنش ہونے کے چانس ہے فالٹ نمبر ٹو فرنٹ وال آپ فرنٹ وال دیکھ رہے ہیں اس کا جو لیول ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے کیسے آپ لوگوں کو معلوم بڑھیں گے جی تو ویورز جیسے آپ یہ ایریہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے جمپ ہوا ہوئے تو فرنٹ وال کا جو لیول ہے یہاں سے معلوم پڑ گیا ہے کہ اس کا لیول پرفیکٹ نہیں ہے دوسرا آپ اگر اس کو سید سمت میں دیکھیں گے ملکل سٹریٹ تو یہ اس وال کا لیول بلکل ٹھیک نہیں ہے رائٹ سائٹ سے وال اونچی ہے اور لیفٹ سائٹ کی طرف یہ ڈاؤن پوزیشن میں جا رہی ہے تو جب آپ اس میں شارٹ کھیلیں گے تو اکثر شارٹ آپ کی غلط آئے گی آپ کی اگر فورنٹ سائٹ پہ شارٹیں کھیل رہے ہیں لیندھیں مار رہے ہیں تو وہ آپ کی اس ڈیریکشن کی طرف ایسے زیادہ آئیں گے تھوڑی تھوڑی بہت زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی کیونکہ اس کی لیولنگ بہتر نہیں ہے یہ فورٹ نمبر تھری یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں جب بال لگے گا تو بال کسی بھی ڈیریکشن کی طرف جا سکتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گہرے گہرے کھڑے ہیں اس کے اندر یہ فورٹ ہے اس کو کورٹ فورٹ ہوتے ہیں آپ کو فورٹ نمبر فورٹ دکھاتا ہوں یہ جو وال دیکھ رہے ہیں اس کا جو کورنر ایڈیا ہے یہ فکس نہیں ہے یعنی کہ یہ سٹریٹ ہونا چاہیے تھا یہ تھوڑا لیولنگ گول نہیں ہوگا اس طرح وال کا پورا جو کورنہ لیول ہے اس سے بال لگ کے اکثر اس سائٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا یہ فورٹ نمبر آپ کو چھٹا دکھاتے ہوں اس سائٹ سے جو وڈ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ وڈ کا جو لیول ہے اس سائٹ سے ڈاؤن جا رہا ہے تو بال جب باؤنس یہاں کرے گا تو وہ اس سائٹ کی طرف جائے گا یوں چلا جائے گا یا وال کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا ادروائز بال جب اس سے اس وڈ کے پیس سے آگے لگ رہا ہے تو یہاں سے لیول سٹریٹ جا رہا ہے یہاں سے سٹریٹ ہے اور یہاں سے ڈاؤن پوزیشن میں جا رہا ہے اس کو اس لیول میں دیکھیں آپ کو یہاں سے وال کا لیول دیکھ رہے اپنڈ ڈاؤن ہے تو یہ لیول بالکل صحیح نہیں ہے جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گیپنگ بہت زیادہ ہے یہ بھی کوٹ فالٹ ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بیک وال میں گیپ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ہے تو بال جب اکثر یہاں پہ بھی لگے گی تو بال ڈیڈ ہو جائے گی تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امدہ ہے جب بھی آپ گیم کھیلیں گے اور گیم کھیلتے وقت آپ کی کوئی بھی شارٹ سٹریٹ لگ کے تھوڑی سی موومنٹ کرتی ہے یا ڈائریکشن چینج کرتی ہے تو آپ وہیں سے سمجھیں کہ کوٹ فالٹ ہے ہوکے ویورز آج کی ویڈیو کوٹ فالٹ کے انتعلق تھی کوٹ کے اندر یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا ضروری ہے اور پلئیر کو اس سے کھیلنے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کوٹ کے اندر کون کون سا فالٹ ہے تو ایسے کوٹ میں ویورز کھیلنا بہت آسان بھی نہیں ہے لیکن یہ کھیلنے سے آپ کا کنٹرول اس سے بہت اچھا بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فور اینڈ سائٹ سے اگر شارٹ کھیل رہے ہیں اور وہ بال تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کر کے بیک اینڈ سائٹ کی طرف آتی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ ہلکا سا کٹ کر کے پور اینڈ کی طرف لے کے جانے ہیں اس سے ہمارے ریکٹ کا اپنی جو پیس ڈائریکشنز ہیں وہ بہت اچھی کنٹرولن میں آتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ کو کسی اگر کوٹ میں کھیلیں گے تو پھر آپ کی شارٹیں بہت زیادہ ہی پرفیکٹ ہوگی ہیں وال کے ساتھ بلکل ٹچ ہو کر آئیں گی تو پھر آپ بہت اچھا فیل ہوگا آپ کو تو آج کی میری یہ ویڈیو تھی کوٹ فالٹ کے مطلق آئے ہوب کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کوٹ کے اندر کون کون سے فالٹ ہوتے ہیں اور انہیں کیسے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے